موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے چکن تکا چیز کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں چکن تکا چیز سموسا بہت زبردست اور یونیک سی ریسپی ہے یہ کھینے میں آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے تقریباً پانچ سو گرام چکن لیا ہے بونلس چکن ہے یہ اور اس میں جو مسالے جائیں گے چکن تکا مسالہ ایک چمچ ہے نمک سرک میرچ ہے دھڑا میرچ ہے حلدی ہے اور چکن پاودر ہے اور یہ دہی لیا ہے دو سے تین چمچ اس کے بعد نمک یہ لیمون لیے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ٹیبل سپونہ لیمون باقی آپ کو کانٹیٹری میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی آپ وہاں سے بھی ساری ڈیٹیلز چک کر لیجئے گا سپائسٹیز آپ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے لیمون چھوڑ دیا سارے مسالہ جائے ڈال دیا اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے پھر باقی کا پروسیجر ہم سٹارٹ کریں گے اسے اب ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون میں اس میں کوکنگ آئل ڈالا ہے اب زیادہ نہ ڈالیے گا کوکنگ آئل صرف ایک ٹیبل سپون ہی ڈالیے گا تو یہ لیجئے یہ میرینیشن تیار ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم پین میں اس کو ڈال دیتے ہیں لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو تقریباً دس منٹ پکائیں بونلس ٹکن ہے یہ تو جلدی سے ہو جاتا ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے تو بس اس کو ہم لوگ پکا لیں گے پہلے دہی اپنا پانی چھوڑے گا چکن بھی پھر اس کے بعد یہ پک جائے گا دس منٹ ٹوٹر لگیں گے اس پروسیجر کو تو دس منٹ کے بعد ملتے ہیں پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے آپ لوگ لازمی یاد رکھیں کہ پانی اس کا ڈرائی ہونا چاہیے اگر ذرا سا بھی پانی اس میں چکن میں رہے گا تو سمو سے آپ کے سوگی سے ہو جائیں گے اگر آپ اسی وقت تل لیں گے بنا کے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ فریز کرنا چاہیں گے اس کے لیے یہ ٹیپ آپ میری یاد رکھیے گا ایک تو آپ نے اوائل کم ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ نے پانی اس کا اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا ہے پھر یہ آپ ایک مہینے کے لیے بھی فریز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ اچھے طریقے سے آپ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ چیڈر چیز ڈالیں گے آپ چاہیں تو موزریلا چیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ چیز اس میں تھوڑی زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دو ٹیبل سپون اس میں ملائی ڈالوں گی فریش کریم ڈالی ہے میں نے آپ چاہیں تو جو گھر کی ملائی ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ہم لوگ اب مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ سلری بنا لیتے ہیں سلری کے لیے ہمیں چار ٹیبل سپون میدہ اور چار ٹیبل سپون ہی پانی چاہیے اور اسے آپس میں ہم لوگ اچھے دیکھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے یہ دیکھیں اس طرح رنی رنی سی ہونی چاہیے اور اب ہم لوگ آپ کو ایک سموسہ بڑھنا سکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں اس طرح جوائن کر کے آپس میں ٹکون ٹائپ یہ سلری لگا لی ہم نے اور ایسے فولڈ کر کے یہ کونے آپ نے اچھے طریقے سے دبا دینے ہیں تاکہ اویل اندر نہ جا سکے جب ہم لوگ فرائی کریں اور اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹیلر ایڈ کر لیں اور پھر سائیڈ پہ بھی سلری لگا کے اسے جھوڑ دیں یہ دیکھ لیجئے جیسے میں کر رہی ہوں آپ اس طرح سے کر لیجئے گا ایسے اسے لگا کے اچھے طریقے سے اور دبا لیجئے گا ایسے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی شیئے بن گئی ہے اب ہم باقی بھی بنا کے پھر آپ سے ملتے ہیں تو یہ لیجئے سارے اسموں سے فیل ہو چکے ہیں اب آپ انہیں ایک ماہ تک ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا زیپ لوگ بیک میں رکھ سکتے ہیں میں نے ایر ٹائٹ کنٹینر لیا ہے ان میں ان کو ایک مہینے کے لیے فریز کر دوں گی اور جب چاہیں آپ اسے فرائی کر لیں اور کچھ میں آپ کو فرائی کر کے بھی پکھاتی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے بہت ہی مزیدار خستہ سے سمو سے تیار ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ